اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبد سمت آپ کو ہیلت ویلت این ہیپینس پروگرام میں خوش حامدت کہتا ہوں امید ہے اللہ سے امید ہے کہ آپ بہتی فریش تر تازہ انرجیٹک ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو اور بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے اور آج جو میں آپ کو بتانے والا ہم آج کا جو آپ کو وعدہ دیا تھا اور آپ بڑے انتظار میں ہیں کہ آج تمباکنوشی پان کھانے نسوار کی ایسی تمباکنوشی اکا جسے کہتے ہیں ششا وہ چیزوں اس چیزوں کو چھوڑنے کا آج میں ایک ہی طریقہ بتاؤں گا اس میں سے کوئی بھی آپ اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں اس طرح کی اور عادت پر اس طریقے سے جو ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے عادت ہو سکتے آپ میں اور سے عادت ہو سکتے آپ میں وہ بھی آپ اسی کی ذریعے چھوڑ سکتے ہیں اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے کالز لیتے رہیں گے اور ساتھ آپ کو ہم بہت سے چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ سمدہ ہیلنگ اینجی سے بھی غصہ ختم کیا جا سکتے ہیں یا کم کنٹرول کیا جا سکتے ہیں اچھ ایم ایف سے بھی ہیمن مینگنیٹک فور جو میں کورسز کرواتا ہوں اسے بھی کیا جا سکتے ہیں پی ایم بی ایل دا پاور آف مائنڈ اور بوڈی لینگویجز اس چیزوں سے بھی کیا جا سکتے ہیں انسٹنٹ ہے ایک دم آپ چھوڑ سکتے ہیں ایک دم آپ ختم کر سکتے ہیں اور وہ پوزیٹیوٹے آپ میں بڑھا دیتے ہیں پوزیٹیو انیجی آپ کے ارگرد آ جاتے ہیں اور ایک طاقتور پاور پوزیٹیوپاور یعنی مصب sizing پاور آپ کے ارگرد آ جاتے ہیں آپ کے وجود میں آتا ہے آپ کی دل میں گھومتے ہیں آپ کی تماغ میں آپ کے ذہن میں گھومتے ہیں اس پاور کو اور جب یہ آپ کے وجود میں آتے ہیں تو اس صورت میں غصہ کا نام نہیں رہتے ہیں اور یہ آداد جو ہے مزیرہ سرات جو ہوتا ہے انسان کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو صاف سترے ایک اچھے ایک زبردست ہے میرے بورڈی میرے مسلز میرے ہر چیز کیوں دعا اندر لے جاؤں میں تو صاف سترے چیزیں روشنی اندر گھوم رہے ہیں کہ دعا کیا چیزیں دعا کے کیا فائدہ ہے جو میں دعا لے جاؤں جو میرا وجود قبول نہیں کرتا ہے جو میرا لنگز قبول نہیں کرتا ہے میرا سانس قبول نہیں کرتا ہے میرا دل قبول نہیں کرتا ہے میرا ذہن قبول نہیں کرتا ہے میرے دماغ قبول نہیں کرتا ہے میری بورڈی قبول نہیں کرتا ہے میری ادگرد محول قبول نہیں کرتا ہے میری رسم رواج قبول نہیں کرتا ہے تو وہ چیز کیوں اپنا اوم اس چیزوں کو کیوں چھوڑوں نہ اگر کوئی آسان سا کوئی ایزی طریقہ مجھے مل رہے تو وہ میں کر سکتا ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ممکن ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے چھوڑنے کے یہاں پر ایک آل ہورٹ پی بھی ہے ایک آل کو سنتے ہیں اس کے بعد ہم سگرٹ نوشی اور اس طرح آداد کو پان کھانا اور یہ جو تمباکو نوشی باقی ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ لائن پہ ہے السلام علیکم علیکم السلام دکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدلللہ آپ کی سکرین بات کر رہی ہوں آئیشہ جی آئیشہ آج کی پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں پیچانا آپ نے ہمیں لکت دیا ہے وزلی گھر کا جی جی آئیشہ کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں کراچی سے جی ماشاءاللہ جی آئیشہ آج کی پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہیں میں نے چار لیول کی ہیں سمدہ کے اور اس کے ریزرٹ بہت اچھے ہیں میں نے تیل فیلنگ بھی کیے اور بہت فائدہ ہے بہتر ہی ہے پیچھے سے ماشاءاللہ میں نے ماما کی بھی ہیلنگ کیے ماما بھی کافی بہتر ہے پیچھے سسٹر کے سر میں بھی بہت زیادہ زیادہ تھا مسلسل تو وہ بھی کافی حد تک بہتر ہے جی 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 آئیشہ بہت اچھا آپ کے امی کا آپ اپنی علاج کی ہے کہ وہ خود بھی ہیلر ہے سمدہ ہیلر ہے نہیں نہیں میرے تین بھائیوں نے کیا ہے اور پاپا نے تو فائد سکھ تک کیا ہے اچھا اچھا آئیشہ پہچان لی آپ کو کیسے ہیں پیارے اچھی ہیں خوش ہیں جی بہت اچھا ہاں میں نے پورا سب کو پہچان لی ہے سب کو پہچان لی ہے وہ میرا دوست جو چھٹا ہیلر ہے میں نے بھی آپ سے بات کر رہی ہے اچھا اچھا بلکل بات کروائیں ہیں بلکل میری دوست سے میرے بات کروائیں ہیں اور مجھا بہت یاد آ رہے ہیں پتہ نہیں وہ یاد کرتے ہوں گے کہ نہیں یاد کرتے ہیں والیکم سلام دوست کیسے ہو اچھے ہو اور پیارے ہو گئے ہیں اور اچھے ہو گئے ہیں اور انیجیٹک ہو گئے ہیں اور پاورفل ہو گئے ہیں نا ہاں تو کیسے آپ نے کس کا علاج کیا ہے کسی کو درد تھا یا کوئی پرابلم تھا کیا آپ نے اپنی پیاری پیاری ہاتھوں کو رکھی کیا ٹھیک ہوئی کوئی شخص میں نے اپنے جانت کی عادت میرے قائم دوست ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور اپنی جانت کا کی عادت اس کا خیمد دوست ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا تھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو ہاں نا ہاں بڑے بن گئے ہو بہت زیادہ ما شاء اللہ اچھے اور اچھے پاورفل سپر مین ہاں نا سپر ہلر سپر ہلر ہے کی نہیں ہاں ہے ہاں ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ زبردست زبردست بہت اچھا بہت اچھا آپ نے ما شاء اللہ یہ سارا کچھ کر کے اور آپ کے پورا خاندان تمام لوگ آپ کی فیملی والی آج ہلر ہے اور ایک بجلی کا گھر بن گیا ہاں نا جی بہت اچھا بہت اچھا اللہ آپ لوگوں کو اور خوش ہیں دیں اور اچھا ہیں دیں انشاءاللہ میری دوست ملیں گے ٹھیک ہے پھر ہاں اگلے کلاسس میں مل جائیں ملیں گے تینکیو آپ نے کال کیے اور کچھ جو اچھا کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی جی جی اچھا یہ اور لوگوں جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ بھی کریں اور اس پر فائل اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائل اٹھائیں جی اچھا اور اپنی شخصیت کو اس کے ذریعے اچھا بنا سکتے ہیں بہت ساری چینجز آتی ہیں اس پر اور اس کے کوئی سائے رفریکس نہیں ہے ما شاء اللہ سائل سائل کریں اور یا دوسروں کی کریں صحیح 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 بہت اچھا تو بینیفٹس آپ کے والد صاحب نے کیا پھر اب لوگوں کو لے آیا سب کو والد صاحب نے کیا پھر انہوں نے ہماری بھی ہیلنگ کی تو مجھے بھی کافی فرق محسوس ہوا اس وقت انہوں نے چار لیول کیا جائے تو اس کے بعد تو فائیس ٹو اٹھ میں بھی لیا انہوں نے تو ابھی تو فائیس ٹو سکس انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے فائیس ٹو سکس لیول کی بھی مجھے ہیلنگ دی ہے اچھا مجھے کیونکہ بیک بون کا پرابلم ہے نا تو بیک بون کے پرابلم میں بھی مجھے کافی فرق محسوس ہوا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں اس کے کھڑی ہو رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بورٹ لٹکا ہوئے کیسے نا صحیح صحیح ٹو سکس لگتا تھے ویلس بھی بند ہیں ویلس بھی بند ہیں اور مطلب بہت لاکھا تھی تو بہت لاکھا تھی جو 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 جت کر لگتا تھا نا جیسے روڈ کنگ سے حراب آتا ہے اور اب ان جس کو میں مجھے پین ہوتا ہی نہیں ہے پہلے تو اتنا پین ہوتا تھا کہ میری شیف نہیں کردا کیتی اوہو اچھا اچھا چلو شکر کافی بہتری ہے پاپا بھی مجھے ہیلیں دیتا ہے اور میرا بھی راتا ہے کہ میں فائز تو سکس لیولز جو نا میں کروں ضرور آئیشہ ضرور آئیے ہاں آئیشہ ضرور آئیے ضرور کر لیں اور بس سب انشاءاللہ بہت اچھے پیاری پیاری بچے ہیں بہت اچھے مجھے несколько کے والد اتنے اچھے اور نائس انسان ہیں اور آپ لوگوں کو انہوں نے کروایا دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کے کتنے فکر میں ہیں اور کتنے آپ لوگوں سے پیار ہیں کتنے آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا بہت سے والدائن ہوتے ہیں جو کہ سب اپنے بچوں کے بارے میں اچھے سوچتے ہیں لیکن بہت سے والدائیں ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتے ہیں کہ سمدہ ہیلنگ کیا ہے اگر کوئی سیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے انہوں نے بس ستر اور ماما رہ گئی ان کو بھی انشاءاللہ کرائیں گے ضرور کروائیں گے انشاءاللہ پاورفل اور ہوتا ہے صحیح صحیح اور ماما نے ابھی تک نہیں کیا ہے ماما اور ایک ستر رہ گئیں گے باقی سب نے تو کر لیا ہے اچھا 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 بلکل یہ لائیں انشاءاللہ میرے دوستوں کو میرے سلام کہنا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دیں اور علم میں جعفہ فرمائیں اور بلند سے بلند باقام پہ لے کے جائے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سب کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ ہم بات کر رہے تھے کس جس پہ کہ ہم کس طرح کے تمباکنوشی یا کوئی بھی اگر نشا چوڑوانا ہو تو کیسے چھوڑا جا سکیں یہ ہم بات کر رہے تھے پشل پروگرانز میں ہم بات کر رہے تھے کہ غصے چھوڑنے پہ بڑا اچھا تھا اس کے آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہیں اب اسی تھوڑی در بعد یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑی در بعد یہ آدھا گھنٹہ بات آپ یہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وی پہ اب وہاں یوٹیوب پہ آپ صرف لکھیں ڈاکٹر عبدالسمد تو سائیڈ آ جاتے ہیں آپ کو یا ڈاکٹر سمد بھی لکھے تو بھی نیچے اس میں آ جاتے ہیں اور آئیکن میں لکھیں گیپ سرچ بار میں لکھیں تو نیچے تفصیل آ جاتے ہیں جب وہاں پر ڈاکٹر سمدھ لکھا ہے اس پر آپ کلک کریں میری ویڈیوز آ جاتے ہیں بہت سی چینلز بنی ہوئی ہیں تو آج ہم یہ کریں گے کہ آج ہماری ایک بہترین سے ٹاپک ہے کہ ہم کیسے مذہر اثرات جو اس چیزوں کے ہے سگریٹ نوشی کی سب سے پہلے ہم نے اس کو پڑھنا ہے سگریٹ نوشی اور سگریٹ کیسے چھوڑا جا سکتے جیسے کہ اسے کا میں نے بتائے ہوئے وہی طرز اپناتے ہوئے آج سگریٹ کو بھی اس طریقے سے کرنے لیکن یاد رکھنا ہم کہتے ہیں سگریٹ سراسر نقصان ہے ٹھیک ہے سراسر نقصان ہے لیکن ان کے ضرور جو مذہر اثرات ہے اس کو لازمی غور سے لکھیں ابھی میں آپ کو لکھوار ہوں آپ لکھ لیں لازمی آپ کلم آپ لے لے اور آپ کاغس لے لے اس کو لکھ لیں کہ مذہر اثرات اس تمباک و نوشی اس چیزوں کی کیا ہیں تاکہ لکھنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے ایک آل ہورڈ پہ ایک آل سنتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس پہ کام کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام دکٹر صاحب میں منیزہ بات کر رہی ہوں کراچی سے کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے منیزہ جی منیزہ جی منیزہ کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں منیزہ کی نام کے مننگ کا کیا ہے معنی کیا ہے اس کے معنی میں ہے ساف اور پاکیزہ ماشاللہ واہ کیا سبردست نام ہے ساف اور پاکیزہ منیزہ کیا کہنا چاہتی ہے آج کے پروگرام میں رب سب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ سمدہ ہے تو یہ کیسا علم ہے اور کس طرح سے یہ اپنا کام کرتا ہے لائک اگر میں اس کو سیٹھنا چاہوں کرنا چاہوں اور 1,2,3 اس کے 4 لیولز کرنا چاہوں تو مطلب اس میں مجھے کیا کیا اپورچنلیٹی ملیں گی مطلب ان 4 لیولز میں میں کیا کر سکتی ہوں اپنے آپ کو کیسے انرجائز کر سکتی ہوں ان 4 لیولز کے اندر ہے اور اگر دوسروں کو کرنا چاہوں تو وہ کیسے کر سکتی ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں نے سپورٹ 4 لیولز کر لیا آگے آپ کے پاس آپ نے مجھے ترین کر دیا لیکن سب سے میں ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ نہ آتا مجھے کچھ اس میں سمجھ نہیں آیا اور اگر میں دوپارہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں تو کیا کر سکتی ہوں اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے بھی چاہتی سے ریپیٹ کرنے کے یا اگر میں چاہوں تو ویسے ہی یہ ریپیٹ کر سکتی ہوں بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں جس چیز کے سمجھ نہیں آئے آپ کو آپ ریپیٹ کریں ٹھیک ہے ریپیٹ میں آپ کو سمجھ آ جائیں گے وہ ریپیٹ جو چارجز ہے وہ نہ ہونے کی برابر ہیں پانسو روپے ہے کہ کتنے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کال کر کے انسٹیٹیوٹ سے آپ پوچھ سکتی ہے کہ کتنے تو ابھی تو ہم بلکل آپ کے لیے کیا ہوا ہے یعنی بلکل نہ ہونے کی برابر ہیں تو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ریپیٹ سے آپ اور نالج بھی لیں گے اور بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں گے دوسری بات یہ ہے اگر آپ اگلی کورس کرتے ہیں اگلی کلاس لیتی آپ تو اس میں آپ کو پھر یہ چیزیں کلیر ہو جاتے ہیں تو وہ اگلی جو کورس ہوتے ہیں سمداز فیفت ہے سکس ہے سیون ہے ایٹ ہے اس پر پھر ڈیٹیل آپ کو مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں